ہیلو دوستو ویلکم ٹو دی میجیکل اسکول ویزرڈنگ ورلڈ میں لارڈ وارڈوموٹ کے ڈارک مارک کا ہاتھوں میں یا پھر آسمان میں دکھنا دونوں کو ہی ایک برا اپشگن مانا جاتا تھا کیونکہ اگر ڈارک مارک ہاتھوں میں ہیں تو وہ ویزرٹ یا ویج دیتھ ایٹر ہے اور اگر ڈارک مارک آسمان میں ہیں تو وہاں ڈیتھ ایٹرز کے ہاتھوں کسی کی موت ہو چکی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈارک مارک کی اوریجن کے بارے میں جانیں گے اور جانیں گے کہ لارڈ وارڈوموٹ کی دیتھ کے بعد ڈارک مارک کا کیا ہوا اسی لیے اپنے ہیڈ فونز تیار رکھو کیونکہ میجیکل جرنی بہت مجدار ہونے والی ہے ڈارک مارک لارڈ وارڈوموٹ اور ڈیتھ ایٹرز کا ایک میجیکل ڈارک سیمبل تھا جو کہ ڈیتھ ایٹرز کے اُلٹے ہاتھوں پر ہوتا تھا اور یہی سیم سیمبل ڈیتھ ایٹرز کسی کا مرڈر کرنے کے بعد موس موڈر ڈارک چام کی مدد سے آسمان میں بنا دیتے تھے اور فرس ویزرڈنگ وارڈ کے دوران موس موڈر ڈارک چام ڈیتھ ایٹرز کا ایک سگنیچر موف بن گیا کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں پر کسی نہ کسی کا مرڈر کر دیتے تھے جس وجہ سے ویزرڈنگ ورڈ میں آسمان میں ڈارک مارک کا دکھنا اپشگن مانا جانے لگا اور ڈارک مارک کو والڈموٹ نے فرس ویزرڈنگ وارڈ کے دوران بنائے تھا جب اس نے ڈارک میجیک یعنی کی ہوکرکس کی مدد سے ایم مورٹیلٹی اور بہت سی ڈارک پاورز کو حاصل کر لیا تھا جہاں والڈموٹ اپنے دیتھ ایٹرز کے اُلٹے ہاتھوں میں ڈارک مارک بنا دیتا تھا تاکہ ویزرڈنگ ورڈ میں سب کو پتا چل سکے کہ ڈارک مارک والے ویزرڈز اور ویچز والڈموٹ کے فالوورز یعنی کی دیتھ ایٹرز ہیں والڈموٹ کا ایسا ماننا تھا کہ ڈارک مارک ڈارک لوڈ کی طرف لائلٹی کا اشارہ کرتا ہے کیونکہ جب بھی والڈموٹ اپنے دیتھ ایٹرز کو بلانا چاہتا تھا تو ان کے ڈارک مارک میں جلن ہونے لگتی تھی جس وجہ سے سبھی دیتھ ایٹرز اپیرٹ ہو کر والڈموٹ کے پاس آ جاتے تھے لیکن یہ بات بلکل اننون ہے کہ جلن کا احساس سبھی دیتھ ایٹرز کو ہوتا تھا یا پھر کچھ پرٹیکولر دیتھ ایٹرز کو جن کو والڈموٹ بلانا چاہتا تھا لیکن کچھ دیتھ ایٹرز جو والڈموٹ کو دھوکہ دیتے تھے وہ والڈموٹ کے ڈارک مارک کے ذریعے بلائے جانے سے بھی بچ سکتے تھے کیونکہ یہ جروری نہیں تھا کہ اگر ڈارک مارک میں جلن ہو رہی ہے تو ان کو جانا ہی پڑے گا لیکن ڈارک مارک میں جلن ہونے کے بعد سبھی دیتھ ایٹرز والڈموٹ کے پاس اسی لے جاتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر وہ والڈموٹ کے بلائے جانے پر اس کے پاس نہیں گئے تو والڈموٹ انہیں مار دے گا اب کیونکہ والڈموٹ لب پوشن کی مدد سے پیدا ہونے کے کارن لب اور فرینشپ جیسی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا اسی لیے جو لوگ والڈموٹ کے بہت نزدیک ہوتے تھے اور والڈموٹ جن پر ٹرسٹ کرتا تھا وہ انہی وزرڈز اور وچیز کے ہاتھوں پر ڈارک مارک بناتا تھا جس کے بعد ڈارک مارک سے چنے گئے لوگوں کو دیتھ ایٹرز بلائے جانے لگا کیونکہ ڈارک مارک والڈموٹ کی آتما سے جڑا ہوا تھا جو والڈموٹ کی ڈارک نیس اور پاورز کے بارے میں بتاتا تھا کیونکہ جتنے ڈارک کلر کا ڈارک مارک ہوگا اتنا ہی پاورفل والڈموٹ ہوگا اور جب والڈموٹ بیبی ہیری پورٹر سے ہارا تھا تو ڈارک مارک کی ڈارک نیس بہت کم ہو گئی تھی جس کے بعد گوبلڈ اوف فائر میں والڈموٹ کے دوبارہ پاور گین کرنے کے بعد سبھی دیتھ ایٹرز کا نشان دوبارہ ڈارک ہونے لگا تھا ایسا نہیں ہے ڈارک مارک کے ذریعے صرف والڈموٹ ہی دیتھ ایٹرز کو بلا سکتا تھا جب بھی دیتھ ایٹرز چاہتے تھے وہ والڈموٹ کو بلا سکتے تھے اپنے ڈارک مارک کو ٹچ کر کے جہاں سیکنڈ ویزرڈنگ وار کے دوران والڈموٹ کا آرڈر تھا کہ اسے تب بھی بلائے جائے جب دیتھ ایٹرز ہیری پورٹر کو پکڑ لیں اور جب سنیچرز ہیری ہرمینی اور رون کو پکڑ کر ملفوئی مینار میں لاتے ہیں تو دیتھ ایٹرز والڈموٹ کو بلا لیتے ہیں لیکن ہیری اپنے دوستوں کے ساتھ ڈوبی کے سیکریفائس کے ذریعے وہاں سے نکل جاتا ہے اور جیسا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والڈموٹ ڈارک مارک کا سیمبل صرف اپنے خاص لوگوں کو ہی دیتا تھا جو ڈارک مارک کا سیمبل لینے کے بعد ڈیتھ ایٹرز بن جاتے تھے کیونکہ جو سنیچرز تھے ان کو کبھی بھی ڈارک مارک کا سیمبل نہیں ملا اور پیٹر پیٹی کرو سب سے لو رینگ کا ڈیتھ ایٹر تھا جہاں اسے ڈارک مارک صرف پورٹرز کی لوکیشن بتانے کے لئے ملا تھا لیکن ڈارک مارک کے ملنے کے بعد بھی پیٹی کرو کو کبھی بھی ڈیتھ ایٹرز جتنی رسپیکٹ نہیں ملی اور کسی کا مردر کرنے کے بعد جب بھی ڈیتھ ایٹرز ڈارک مارک کو آسمان میں بناتے تھے تو وہ گرین کلر کا سکل ہوتا تھا جس کے موں سے ساپ نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا اور اس کی انسپیریشن والڈموٹ کو چیمبر آف دی سیکریٹ سے ملی تھی جہاں سیلیجہ سلیتھرن کے موں سے بیزلس نکلا کرتا تھا اور اس سیمبل کے ذریعے والڈموٹ اپنے پارسل ماؤٹ ہونے کا میسیج بھی دینا چاہتا تھا اور جو ڈارک مارک دیتھ ایٹرز کے ہاتھوں میں ہوتا تھا وہ آسمان والے ڈارک مارک سے بلکل الگ تھا کیونکہ بلیک کلر کا ڈارک مارک آسمان میں نہیں دیکھتا اسی لیے والڈموٹ نے اس سیمبل کو گرین کلر کا بنایا حالانکہ مووی میں آپ نے آسمان میں بلیک کلر کا ڈارک مارک بھی دیکھا ہوگا لیکن ہیری پورٹر سیریز کی نوول اور ہیری پورٹر وکی پر اس سیمبل کو گرین کلر کا بتایا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ والڈموٹ کی دیتھ کے بعد ڈارک مارک کا کیا ہوا والڈموٹ کی دیتھ کے بعد دیتھ ایٹرز کے ہاتھوں کے ڈارک مارک کی ڈارکنیس اتنی کم ہو گئی کہ یہ سیمبل نا کے برابر دکھنے لگا لیکن ڈارک مارک کبھی بھی گائب نہیں ہوا کیونکہ ایک بار بننے کے بعد ڈارک مارک کو کبھی ہٹایا نہیں جا سکتا اور ٹھیک ایسا ہی ہیری کے ماتھے کے نشان کے ساتھ بھی ہوا تھا ہری کا نشان بھی اتنا ہلکا ہو گیا تھا کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتا تھا لیکن نشان کبھی بھی پوری طرح سے گائب نہیں ہوا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اب اگر آپ ہیری پورٹر سیریز کے ان کریکٹرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو ہمیں اپکمنگ فینٹاسٹک بیسٹ موویز میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو رائٹ والی ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وار ختم ہونے کے بعد ہرمائنی کے پیرنٹس کا کیا ہوا تو لیفٹ والی ویڈیو دیکھیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور وزرڈنگ ورلڈ سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے آپ ہمارے انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو دسکرپشن باکس میں مل جائے گا